آپ جو میرے ہاتھ میں آج فون دیکھ رہے ہو یہ ہے آئی فون بارہ مینی اور یہ میں نے کریدا تھا ایک سال پہلے آج بھی جب لوگ میرے ہاتھ میں یہ فون دیکھتے ہیں تو ان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا فون ہے کتنا کامپیکٹ ہے کافی اچھا فون ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی صحیح فون ہے آج کی ٹائم میں اتنا چھوٹا سمارٹ فون نہیں ملتا کیونکہ بڑی بڑی ڈسپلے والے فون آج کل مارکیٹ کے اندر کافی سارے چل رہے ہیں اس فون کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ ہر بندہ اس فون کو نہیں کھریدنا چاہے گا کیونکہ سب لوگوں کے ہاتھ میری ترے چھوٹے نہیں ہوتے آج 2023 کے اندر آئی فون 15 شریز لونچ ہو چکی ہے اور کافی سارے لوگ آئی فون کو کھریدنا پسند کرتے ہیں اب یہ فون کافی پرانا ہو چکا ہے تو کافی سستے میں مل جائے گا اس وجہ سے لوگ اس فون کو کھریدنا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ فون کھریدنا چاہیے آج 2023 کے اندر کیا یہ فون ورتیٹ ہے اگر آپ لوگ اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہو تو اس ویڈیو میں جاننا میں آپ کو آج لونگ ٹرم ریویو دینے والا ہوں اس فون کا یہ آئی فون میں نے کچھ پرپج کے لیے خریدہ تھا پرپج یہ تھا کہ مجھے یوٹیوب پر ویڈیوز بنانی تھی اور سنا تھا کہ آئی فون کا کیمرہ بہت اچھا ہو دیا اس لیے میں نے یہ والا آئی فون خریدہ تھا اس سے پہلے میں نے دو آئی فون اور یوز کر کے رکھے ہوئے تھے جن کو مجھے یوز کرتے ہوئے کم سے کم 6-7 مہینے ہو چکے تھے لیکن مجھے ان کے کیمرہ سے سنتوشتی نہیں ملی تھی اس وجہ سے میں نے اپگریڈ کیا تھا آئی فون 12 مینی کے اندر اس فون کو کیمرہ پرپج کے لیے خرید تو لیا لیکن یہ فون میں نے کبھی یوز نہیں کیا یہ فون کیمرے کے اندر بہت صحیح ہے جو لوگ اندرویڈ سے آئی فون پر پہلی بار صفت ہوتے ہیں ان کے لیے کیمرہ کوالٹی کافی زیادہ اس کی بیٹر لگے گی ان کو ان کو لگے گا کیا واؤ کتنا اچھا کیمرہ ہے لیکن جب وہ اس فون کو کافی ٹائم تک یوز کر لیں گے ان کے جو آئی فون کے بڑے بڑے جو ویریانٹ آج کل آ رہے ہیں آئی فون 15 وغیرہ ان کو یوز کریں گے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کے کیمرے کی کوالٹی تو اتنی بیٹر نہیں ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں اس سے بھی بیٹر کوالٹی والے کیمرہ فون آ چکے ہیں مارگیٹ میں دوسری بات آئی فون کے 12 منی 13 منی یہ منی والے جو بھی ویریانٹ آئے دینا دونوں فلوپ ہو گئے اور ایپل نے ان کی منفیکچرنگ اور ان کو بنانا بند کر دیا اب کوئی بھی موڈل کے ساتھ میں منی ویریانٹ لانچ نہیں ہوتا سمپل سی بات ہے فون چھوٹا ہے کافی لوگوں کے ہاتھ چھوٹے ہیں ان کو چھوٹے فون یوز کرنا پسند ہے جیسے کہ مجھے پسند تھا تو میں نے خرید لیا اور ایسے کافی سارے لوگ ہیں جن کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر ان کو چھوٹے فون پسند ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے فون خریدتے ہیں ایپل نے منی ویریانٹ بنانے بند کر دیئے کیونکہ ایپل کو پتا تھا کہ کافی ٹائم لگے گا ان کو بڑیا بنانے میں لیکن ایپل نے پھر ان کو بندی کر دیا کیونکہ ان کو تھا کہ نہیں یہ اتنی بڑی سیریز نہیں بن سکتی ان کے لیے سائد ان کو لگا کہ یہ چیز انہیں بند کر دینی چاہیے اور انہوں نے بند کر دی اب دیکھو آئی فون تھرٹی منی جو ہے اس سے بیٹر ہے اوبیسلی وہ بیٹر ہوگا کیونکہ وہ نئے پروسیسر کے ساتھ میں آتا ہے نیا کیمرہ ہے اس کے انگر اور نئی ڈسپلی ہے تو ہر چیز میں وہ اس سے آگے ہوگا لیکن ایک چیز میں وہ اس سے آگے نہیں ہوگا نہ ہی اس کے برابر کا ہوگا وہ ہے بینٹری بیک اپ دیکھو اگر آپ کو بینٹری بیک اپ کا بتاؤں اس فون کا تو بلکلی بہت ہی کم بینٹری بیک اپ ہے اس فون کا اور منی ویریانٹ کے اندر بینٹری کی تو بہت ہی دیکھ رہا تھا آپ کبھی بھی مت خریدنا اگر آپ کو بینٹری بغیرہ زیادہ لانگ ٹرم تک چلانی ہوتی ہے تو ایک دن میں کہیں گومنے گیا تھا فون کو میں نے سو پرسنٹ چارج کیا اور گر سے نکلا گر سے نکلنے کے بعد میں میں نے اوپر سے ایک ٹیکسی رینٹ پہ کی اور وہاں سے چلا میں کہیں دوسری جگہ جان جانا تھا وہاں پہنچا وہاں تک جب تک میں گیا تو اس کی تھرٹی پرسنٹ بینٹری تھی وہ لوج ہو چکی تھی کیونکہ مجھے وار وار دیکھنا پڑ رہا تھا اس کا میپ کے اندر کی لوکیسن کتنی دور ہے یہ سب چیزیں اور وہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا نا اس وجہ سے اس کی بینٹری تیس پرسنٹ لوس ہو گئی اگر آپ لوگ گومنا بسند کر دیو باہر جاتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بلوکز بناو گے اچھے اچھی ویڈیوز ریکوڈ کرو گے تو یہ فون خرید لیتے ہیں ایک تو چھوٹا ہے اور کم روپے میں بھی مل جاتا ہے اراؤنڈ یہ پچیس ہزار روپے کے اراؤنڈ مل جائے گا یہ والا فون آج کے ٹائم میں دیکھو بات سہی ہے ویڈیو ریکوڈنگ وغیرہ اچھے سے کر لیتا ہے فوٹوز بھی کافی اچھی کلک کر لیتا ہے لیکن دکت آتی ہے تو صرف اس کی بینٹری بیک اپ کے اندر دکت آتی ہے فون خریدنے کے ساتھ میں آپ کو دو تین تو پاور روپیں خریدنے پڑے گے کیونکہ بینٹری بلکل بھی نہیں نکالتا یہ فون اور دوسری سب سے بڑی دکت جو مجھے لگی اس فون کے اندر وہ ہے ہیٹنگ ایشیو ہیٹنگ ایشیو اس کے اندر بہت زیادہ ہو چکا ہے اب میں راجستان کے اندر رہتا ہوں یہاں پہ گرمی ویسے ہی نورملی زیادہ پڑتی ہے جب میں اس فون کے اندر ہوت سپورٹ آن کر دیتا ہوں تو یہ فون آور ہیٹ ہونے لگ جاتا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر ہیٹ کی پروبلم ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا جو رومال ہوتی ہے اس کو میں گلہ کرتا ہوں اس کے اندر اس کو رکھتا ہوں پھر چارجنگ پہ لگاتا ہوں تب جا کے یہ چارج ہوتا ہے اور رومال کا جو پانی ہوتا ہے وہ تو مطلب وہ سکھا دیتا ہے تو اتنا ہیٹ ہوتا ہے کچھ بار تو آور ہیٹ ہو کے یہ بند بھی ہو جاتا ہے تو یہ دکت بہت بڑی لگی مجھے اس فون کے اندر اور سیم پروبلم ہوتی ہے کیمرہ یوز کرتے وقت جب آپ کیمرہ یوز کرو گے بڑی بڑی ویڈیوز بناو گے تو یہ آور ہیٹ ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا اگر آپ کا جو پلیس ہے وہاں پہ تھنڈ ہے تو سائد یہ آور ہیٹ نہ ہو پر ہیٹ تو ضرور ہوگا اتنا مجھے اچھے سے پتا ہے دیکھو اس کی میں نے کمیاں تو آپ کو بہت ساری بتا دی یہ بہت بڑی بڑی کمیاں تھی جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے آپ کو کوئی بھی یہ ساری کمیاں نہیں بتائے گا لیکن ہم آپ کو صحیح نولیج دیتے ہیں صحیح جانگاری دیتے ہیں چھوٹا سا فون ہے ڈیزائن وائز کافی اچھا ہے تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اگر آپ بیس وٹ والے چارجر سے چارج کرتے ہو تو چالیس منٹ کے اندر فل چارج ہو جاتا ہے یہ فون اب بات کرتے ہیں پر فورمیس کی دیکھو پروسیسر کافی اچھا ہے تو گیمنگ وغیرہ میں تو کوئی دکت آتی نہیں ہے نہ ہی کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے وقت دکت آتی ہے دکت صرف جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے اندر آتی ہے دیکھو اگر آپ گیمنگ وغیرہ کرتے ہو تو اس میں بھی ہیٹ ہو سکتا ہے میں نے ابھی تک گیمنگ وغیرہ اتنی کی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ گیمنگ کے اندر کتنا ہیٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی سپریٹ ویڈیو چاہیے اس کے اوپر تو کومیٹ کر کے جرور بتانا باکہ پرفارمنس وائز تو اوکے لگتا ہے مجھے اسی کوئی دکت نہیں لگتی ہے اس فون کے اندر لیٹیسٹ آئیوز اپ ڈیٹ ہے وہ اچھی بات ہے میں بتاتا ہوں میں نے یہ فون کس وجہ سے گھریتا تھا مجھے یوٹوپ کے اوپر ویڈیوز بنانی ہوتی تھی تو مجھے ایک اچھی کوالٹی والا کیمرہ فون چاہیے تھا کیونکہ اگر میں ایک کیمرہ فون لے لیتا ہوں مانکہ چلو میں ایک کیمرہ لیتا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ میں ایک لیپ ٹوپ وغیرہ پیس سے وغیرہ لینا پڑے گا جس پہ میں ویڈیو ایڈٹ کر سکوں کیونکہ جو کیمرہ ہوتا ہے وہ صرف ویڈیو ریکوڈ کر سکتا ہے ایڈٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر لیکن جو ایک فون ہے اگر کیمرہ اچھا ہے تو اس سے ہم ویڈیو ریکوڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں سارے کام ہم وہاں سے کر سکتے ہیں اس لیے میں نے آئی فون کو چیز کیا کافی ٹائم تک ویڈیوز بنائی اپلوڈ کی لیکن مجھے اس سے سنتوستی نئے ہوئی پھر میں نے اب ایک کیمرہ پرچیز کر لیا اب کیمرہ پرچیز تو کر لیا لیکن اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو سیکھنا پڑے گا تب جا کے آپ اس سے اچھی کوالٹی میں ویڈیوز ریکوڈ کر پاؤ گے تو وہ میں سیکھ رہا ہوں دیرے دیرے ساتھ اب مجھے سمجھ میں آنے لگ گئی ہے اور ویڈیو کی کوالٹی ہے وہ سودھر گئی ہے آپ لوگ کومیٹ کر کے بتاؤ کتنی ویڈیو کی کوالٹی ہے وہ سودھ رہی ہے اور ایک کومیٹ آیا تھا کہ آپ اپنا سیٹ اپ دکھاؤ تو دکھاؤں گا اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو تو کومیٹ کر کے بتاؤ پھر دکھاتے ہیں اگر زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو ضرور دکھائیں گے اب کنکلوجن یہ نکلتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فون کھریدنا چاہیے یا پھر نہیں کھریدنا چاہیے دیکھو میرا اوپینین ہے اگر آپ کو ایک کیمرہ فون کھریدنا ہے تو دیفنیٹلی آپ اس کو کھرید سکتے ہو اس کا اچھا کیمرہ ہے لیکن اگر آپ کو ایک بینٹری بیک اپ والا بھی فون کھریدنا ہے تو یہ فون مت کھریدنا ہے یا تو آپ سیدھا بارہ کھرید لو یا پھر آپ تیرہ کھرید لو جو یہ مننے والے ویرینٹ ہے ان کی بینٹری بلکل بھی اچھی نہیں ہے یہ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں تو بینٹری کے وجہ سے آپ فوٹوز ویڈیوز کچھ بھی چیزیں زیادہ کلک نہیں کر باؤ گے پھر اس کا کام بھی نہیں ہوگا آپ سے جب آپ کیمرہ وغیرہ کو اچھے سے یوز ہی نہیں کر باؤ گے کہیں جاؤ گے وہاں پہ ویڈیوز ریکوڈ کرو گے بیچ میں آپ کا فون شوچ ہو جائے گا بینٹری لو ہونے کے وجہ سے تو پھر وہ کیا کام آئے گا آپ کے اس لئے آپ یا تو بارہ کرید لو یا پھر تیرہ کرید لو اگر آپ کا بجٹ کم ہے آف لائن جاؤ اور وہاں سے پرچیز کر لو آپ کو مل جائیں گے کافی کم پرائز کے اندر آئی فون یہ تھا آئی فون بارہ مینی کا لانگ ٹرم ریویو جو کہ میں نے اپنے اپنے اپنی اپنین سے بتایا کہ کون کون سی دکھتے ہیں آتی ہیں اور کون کون سی چیزیں اس فون کے اندر اچھی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا مجھے انسٹاگرام پر فولو کرنا چاہتے ہو تو add the rate iamv place لگا کے آپ سرچ کر لینا آ جاؤں گا فولو جرور کر لینا بلتی ہیں پھر کچھ ویڈیو میں بائی